اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب لوگ آج میں میکرونی بناوں گی چھوٹے کیمے کے ساتھ نورملی یہ چکن میں بنتی ہے لیکن میں اس کو آج چھوٹے کیمے کے ساتھ بناوں گی تو میرے ساتھ رہیے گا انگریڈنٹس میں سب سے پہلے ہم چھوٹا کیمہ لیں گے یہ ویٹ میں آدھا کلو ہے اس میں جائے گا لسن پیاز ادھرک اور ٹیماتر میئرمنٹ میں نے شو کر دی ہے اچھا ڈرائی مسالوں میں جائے گا نمک، مرش، حلدی، خوشک تھنیا اور زیرا آپ چاہیں تو اپنی مرضی کے میئرمنٹس لے لیں اچھا یہ میکرونی کا پیکٹ لیا ہے میں نے اور یہ میں پورا ہی ڈالوں گی اور اس میں میں تھوڑا سا دوسرا پیکٹ بھی کھولتی ہوں اور وہ بھی ہاف پیکٹ اس میں شامل کروں گی اور دونوں میکرونی کو اکٹھائی میں بوائل کر لوں گی تو کیمہ جو ہے اس کا میں سارے مسالے ایڈ کر کے سالن تیار کروں گی تو آپ یہ دیکھیں کیمہ ہے اس میں میں سارے مسالے اب ڈالوں گی لیسن پیاز اترکٹی ماتر اور سارے ڈرائی مسالے بھی اس میں ایڈ کر دوں گی کیونکہ ہم نے سالن تیار کرنا ہے اس کا گریوی والا تھوڑا سا ہونا چاہیے تھوڑا سا پانی ڈالا ہے اور اس کو پکنے کے لیے رکھ دیا ہے اس ٹیج پہ آئل ڈال کے اس کو تھوڑا سا بھونیں گے اور جب اچھی طرح اس کی بھنائی ہو جائے آئل نکل آئے تو اس ٹیج پہ مٹر ڈال دیں گے بیچ میں اور یہ جو وائٹ ہے یہ تھوڑا سا بھونیں گے اور پھر تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو دم پہ رکھ دیں گے مٹر گلنے کے لیے کیونکہ کیمہ تو تیار ہے تو جب مٹر گل جائیں گے تو ہمارا کیمہ ہو جائے گا تیار دوسری سائٹ پہ میکرونی ہم نے لیا ہے اور اس کو پانی میں وائل کرنے کے لیے رکھ دیا ہے اور اسی پانی میں ہم نے آئل کے دو چمچ بھی ڈال لیے تھے جب اچھی طرح میکرونی کل جائے گی تو اس کو سٹینر میں ڈال کے چھان لیں گے آئل کے دو چمچ ڈالیں گے اور اس کو مکس کر لیں گے تاکہ یہ آپ اس میں چپ کے نہ اب ویجٹیبلز کی طرف آتے ہیں شمرا میرچ اور گاجر کو سکوئر کارٹ لیں گے بنگو بھی کو بھی سکوئر کارٹ لیں گے اور مٹر ہم پہلے ہی کیمہ میں ڈال چکے ہیں اب ہم باری باری ساری سبزیاں پتیلے میں ڈالیں گے اور تھوڑے سے آئل میں ان کو فرائی کرتے جائیں گے ابھی ہم نے گاجر اور شمرا میرچ جا لیے ان کو تھوڑا سا سوتے کریں گے پھر اس کے بعد بنگو بھی ڈالیں گے اس کو سوتے کریں گے سوسز میں جائے گا سرکا یہ دیکھیں یہ والا سرکا ہم ڈالیں گے بیچ میں اور یہ ایسوئے سوس نورمل چیزیں ہیں عام مارکٹ میں مل جاتی ہیں چیلی سوس جائے گی اور ساتھ ہی اس میں جائے گا ٹومیٹو کیچپ میرمنٹ آپ کو میں شو کر دوں گی اب جب ساری سبزیاں سوتے ہو جائیں تو اس میں ہم کیمہ اور میٹر کا سالن شامل کر دیں گے اور اس کو اچھی طرح مکس کریں گے دو چمچ ہم بڑے والے سویا سوس کے ڈالیں گے دو چمچ بڑے والے چیلی سوس کے ڈالیں گے اور دو چمچ ہم سرکے کے ڈالیں گے اب ان کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اب ہم اس میں سارا پاسٹر ڈال دیں گے میکرونی ڈال دیں گے اور اس کو بھی اچھی طرح مکس کریں گے اس سٹیج پہ ہم اپنا مسالہ پورا چکھ لیں گے کسی چیز کی کمی بیشی ہوئی تو ہم اس کو پورا کر لیں گے میں ابھی اس میں تھوڑا سا نمک ایڈ کر رہی ہوں اور اس میں اب جائے گی کالی مرچ جیسے جیسے آپ چیزیں شامل کرتے جائیں تھوڑا سا اب اس میں کیچپ جائے گا جیسے جیسے آپ چیزیں بیچ میں شامل کرتے جائیں آپ نے چکھنا ضرور ہے ٹیسٹ ضرور کرنا ہے جس چیز کی آپ کو کمی لگے آپ نے ساتھی اس کو ایڈ کر لینا ہے اور اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے مزے دار چھوٹے کیمے کے ساتھ پاستہ تیار ہے بہت ہی کلرفل سا شائننگ والا اور بہت ہی ہیلڈی کیونکہ نارملی یہ سب لوگ چکن میں بناتے ہیں لیکن میں نے آج اس کو چھوٹے کیمے میں بنایا ہے جو کہ سب کو بہت پسند آیا ہے آپ نے بھی اس کو ضرور ٹرائے کرنا ہے انشاءاللہ تعالی آپ کو بھی بہت پسند آئے گا اور مجھے فیڈبیک ضرور دینا ہے اپنے فیملی اور فرنڈز کے ساتھ اس کو شیئر کرنا ہے میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو اچھی لگی ہے تو ضرور لائک کیجئے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں ایک اور نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ